میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی گریوٹی پر بات کی ہے وہ نیوٹن کے پانٹ او ویو سے کی ہے اس لئے ہم نے گریوٹی کو ایک فورس بننا ہے لیکن اب جو سائنس نال آ رہے ہیں جن کا نام ہے آئنسٹائن انہوں نے ہمیں بتایا کہ گریوٹی فورس کے علاوہ بھی کچھ ہے اس لئے جب میں گریوٹی کو فورس نہیں کہوں گا تو آپ نے اس پر بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا کیونکہ اب یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چاہیے کہ کیا واقعی گریوٹی فورس ہے یا گریوٹی فورس نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے تو آئنسٹائن نے آکا جب گریوٹی پر بہت زیادہ پڑا تو انہیں پتا چلا کہ ان سے پہلے لوگوں نے گریوٹی کو فورس میوچل اٹریکشن کی فورس بیان کی ہے تو دو باڈیز کے درمیان ایک فورس ایگزسٹ کرتی ہے اگر ایک بچہ بال کو سٹرنگ سے ٹائے کر کے گھمارا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اور اس بال کے بیچ میں جو سٹرنگ ہے وہ ایز ای گریوٹیشنل فورس ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن آئنسٹائن کو یہ گریوٹیشنل فورس زمین اور سورج کے درمیان نظر نہیں آئی نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ یہ فورس انسٹنٹینیس ہے ہر وقت کام کر رہی ہے تو اگر زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اس کی وجہ گریوٹی ہے گریوٹی ایک فورس ہے جو دونوں پر لگ رہی ہے ایک سٹرنگ کی طرح اور سورج زمین کو اپنے گرد گھومار ہے لیکن نیوٹن یہ ایکسپلین نہیں کر سکے کہ گریوٹی کیسے کام کرتی ہے اور نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج سورج غائب ہو جائے تو زمین اسی وقت انسٹنٹینیسلی سٹریٹ پارک میں موف کرنا شروع کر دے گی کیونکہ انہوں نے تو گریوٹی کو ایک انسٹنٹینیس فورس کا ہے حالانکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین تک روشنی کو آنے میں 8.3 منٹ لگتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فورس آف گریوٹی روشنی سے بھی زیادہ تیزی سے ایکٹ کرتی نیوٹن کا یہ کہنا تھا آئنسٹین اس پوائنٹ آف یو سے بلکل متفق نہیں تھے وہ گریوٹی کو فورس ماننے پر پوری طریقے سے تیار نہیں تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے مائنڈ ایکسپریمنٹ کیے تو آج ویسا ہی ایک مائنڈ ایکسپریمنٹ میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں جو کہ جدید ٹیکنالوجی سے کیا گیا ہے لیکن اسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئنسٹین کتنی دور کا سوچ رہے تھے ہم عزیون کرتے ہیں کہ میں اس وقت برج خلیفہ کی چھت پر کھڑا ہوں اور وہاں سے میں ایک گریوٹی میٹر کو نیچے پھینکتا ہوں جب میں نے گریوٹی میٹر اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس پر جو گریوٹی آ رہی ہے وہ وان جی ہے یا وان جی گریوٹی ہے سٹیٹک ہوں اس وقت میں جیسے ہی میں نے اس گریوٹی میٹر کو نیچے پھینکا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورس آف گریوٹی ایک دم زیرو ہو گئی تو جتنی دیر اس نے فری فال کیا اتنی دیر اس پر فورس آف گریوٹی زیرو رہی اس نے گریوٹی ایکسپیرینس نہیں کی اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب زمین سے یہ ٹکرایا تو پھر آپ کو گریوٹی میں ابرپ چینجز نظر آ رہی ہیں اور پھر جب یہ ساکن ہو گیا گریوٹی ون جی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس نے فری فال کیا اس وقت اس نے کوئی فورس محسوس نہیں کی گریوٹی کی گریوٹی کی کوئی فورس اس نے فیل نہیں کی یہ چیز بڑی حران کن تھی کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گریوٹی ہر وقت ہم پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن اس ایکسپیریمنٹ نے اور جو آئنسٹائن نے مائنڈ ایکسپیریمنٹ کیے اس نے بتایا کہ جب ہم فری فال کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم پر کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی اسی لیے سیٹلائٹس سپیس میں فری فال کر رہی ہوتی ہیں ایسٹرناٹس فری فال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جب زمین پر فری فال کرتے ہیں تو گریوٹی ہم ایکسپیرینس نہیں کرتے میں آپ کو اسی تناظر میں ایک اور ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں اور یہ ایکسپیریمنٹ کی یہ ایک ایسا جہاز ہے جو کہ زمین سے اڑایا جاتا ہے اور جب یہ 6.5 کلومیٹر کی ہائٹ پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک سٹیپ ٹرن دیا جاتا ہے یہ 45 ڈگری کے اینگل پر جاتا ہے اور اوپر یہاں پر پہنچ جاتا ہے جس وقت اس کی ہائٹ 9.5 کلومیٹر ہو چکی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس پر 0 جی یا کوئی گریوٹی ایکٹ نہیں کر رہی تو اس وقت یہ فری فال کر رہا ہے یہ جہاز اسی لیے اس کو 0 گریوٹی فلائٹ کہا جاتا ہے 30 سیکنڈ کے لیے یہ فری فال کرتا ہے اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ نیچے لے کے آتے ہیں پھر آجتہ اس کو اوپر لے کے چلتے ہیں پھر یہ فری فال کرتا ہے تو اس طریقے سے ایک سائن ویو بناتا ہے اور جب یہ فری فال کرتا ہے جب اس کے اندر بیٹھے لوگ 0 گریوٹی فیل کرتے ہیں تو وہ فری فال کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ بلکل ویسے ہی ہوا میں سوئیم کر رہے ہیں جس طریقے سے ایسٹرونوٹ سپیس میں سوئیم کرتے ہیں میں آپ کو ان کی مختلف یہاں پر تصویریں دکھا رہا ہوں تو اس سے اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی چیز فری فال کرتی ہے تو اس پر گریوٹی ایکٹ نہیں کرتی یہی چیز میں آپ کو اس لفٹ میں دکھا رہا ہوں جس کا اوپر والا سٹرنگ کٹ گیا ہے کسی وجہ سے تو اب آپ کو اپنا اپیرنٹ ویٹ نہیں ملے گا 0 ویٹ آپ کو اپیرنٹلی نظر آئے گا اور آپ فری فال کر رہے ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر کوئی بھی فورس اس وقت ایکٹ نہیں کر رہی فری فال کی سوچ بہت مختلف تھی نیوٹن کی سوچ سے تو آئنسٹین نے گریوٹی کی جو دیفنیشن دی وہ نیوٹن کی دیفنیشن سے بہت مختلف تھی نیوٹن کا خیال تھا کہ گریوٹی دو باڈیز کے درمیان ایک میوچل اٹریکشن کی فورس ہے جبکہ آئنسٹین نے کہا کہ گریوٹی ایک فورس نہیں ہے بلکہ یہ سپیس ٹائم کے کرو کو کہا جاتا ہے سپیس ٹائم پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک میں بھی میں یہ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اور اس میں میں نے سپیس ٹائم کے بارے میں بتایا لیکن اگر آپ نیوٹن کو دیکھیں تو نیوٹن کا سپیس ٹائم فکسٹ ہے نیوٹن نے ہمیں کہا کہ سپیس اور ٹائم میں سپیس کی تین دیمنشن ہے ایکس وائی زیڈ اور ٹائم میں کوئی آپس میں ریلیشنشپ نہیں ہے جبکہ آئنس ٹائم نے کہا نہیں یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں ان میں ریلیشنشپ ہیں تو انہوں نے یہ جو آپ کو چادر نظر آ رہی ہے یہ سپیس ٹائم کی چادر ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے ایک میش ہے سپیس ٹائم کی اور آئنس ٹائم نے کہا یہ کنیکٹڈ ہے تو پوزیشن کے ساتھ ساتھ ٹائم کا ویریبل بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور آئنس ٹائم نے یہ کہا کہ جب بھی ہم سپیس ٹائم کی فیبرک میں سپیس ٹائم کی چادر میں کسی میٹیریل باڈی کو میٹر سے بنی ہوئی باڈی کو رکھتے ہیں تو وہ اس میں ایک شگاف ڈالتی ہے ایک گڑا ڈالتی ہے جسے واپ کا آ جاتا ہے تو وہ سپیس ٹائم کو بینڈ کرتی ہے جبکہ نیوٹن کا سپیس ٹائم بینڈ نہیں ہوتا تو اب اگر آپ نیوٹن کے سپیس ٹائم میں ڈیریکشن چینج نہیں کریں گے نیوٹن نے ہمیں یہی بتایا ہے لیکن اگر آپ آئنس ٹائم کی سپیس ٹائم فیبرک میں ٹریول کر رہے ہیں تو اب آپ جیسے جیسے ٹریول کرتے جائیں گے آپ دیکھیں یہاں پر کیونکہ سپیس ٹائم بزاتے خود کرو ہو رہا ہے تو آپ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے آپ سٹریٹ پاتھ میں موف کر رہے ہیں لیکن دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ آپ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ پر کوئی فورس نہیں لگی آپ صرف سپیس ٹائم کے کرویچر کو فالو کر رہے ہیں اس کی سرفیس کو فالو کر رہے ہیں اس لحاظ سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئنس ٹائم نے بلکل اور طریقے سے گریویٹی کے بارے میں سوچا اور نیوٹن نے بلکل اور طریقے سے گریویٹی کے بارے میں سوچا میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ سپوز ایک تکیہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم موڈل کرتے ہیں سپیس ٹائم سے اور اس کے بیچ میں میں ایک پتھر رکھ دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ تکیہ میں آپ کو چھوٹا سا شگاف نظر آئے گا واب کرے گا نیچے کو ہو جائے گا بلکل سپیس ٹائم ایسی بینڈ کرتا ہے اور اگر میں تکیہ پر بڑا پتھر رکھ دوں گا تو زیادہ بڑا شگاف نظر آئے گا تو جب میٹر بڑا ہوگا مثلا سورج ہوگا تو سپیس ٹائم زیادہ بینڈ ہوگا لیکن زمین کم سپیس ٹائم کو بینڈ کر سکے گی چاند اس سے بھی کم سپیس ٹائم کو بینڈ کر سکے گا بلک ہولز بہت زیادہ سپیس ٹائم کو بینڈ کریں گے تو جتنا زیادہ میٹر کسی بھی باڈی میں کنٹین کیا جائے گا یا ہوگا اتنا ہی وہ سپیس ٹائم کو بینڈ کرے گی تو میں آپ کو یہاں پر پھر سپیس ٹائم دکھا رہا ہوں تو زمین نے دیکھیں زمین کے پاس آپ کو بڑا گڑا نظر آ رہا ہے جبکہ چاند کے پاس آپ کو چھوٹا گڑا نظر آ رہا ہے اب جب کوئی بھی چیز زمین کی طرف جائے گی تو وہ آہستہ آہستہ سپیس ٹائم کو بینڈ ہوتے ہوئے محسوس کرے گی اسی طریقے سے جب سپیس ٹائم بینڈ ہوتے ہیں تو چیزیں سٹریٹ لائن میں موف کرتی ہیں لیکن جس سطح پر وہ موف کر رہی ہیں وہی بگر بینڈ ہو چکا ہے تو آپ کو لگے گا کہ چیزیں سرکلر موف کر رہی ہیں کیونکہ سپیس ٹائم یہاں پر ایک فنل کی طرح ہو چکا ہے ایک کیف کی طرح ہو چکا ہے اور اگر یہ سپیس ٹائم بینڈ نہ ہو تو یہ پلانٹ سیدھا نکل جائے سٹریٹ لائن میں موف کر جائے یہ بالکل ایسی جیسے ہم جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو شارٹس پاتھ اگر ایک صفے پر بنایا جائے سمپل پیج پر بنایا جائے تو دو پوائنٹس کے درمیان سٹریٹ لائن ہوتی ہے لیکن آپ اگر شارٹس پاتھ گلوپ پر بنائیں زمین کا جو گلوپ ہے اس پر بنائیں تو وہ ایک کرو پاتھ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کی جیومیٹری ہوتی ہے یوکلیڈین جیومیٹری اور نون یوکلیڈین جیومیٹری وہ جیومیٹری جو کرو سرفیس پر بنائی جاتی ہے یا بنتی ہے اسے ہم عموماً اپنی کتابوں میں نہیں پڑھتے لیکن اس وقت میں آپ کو کرو سرفیس کی جیومیٹری پڑھانے کی کوشش کروں جس میں شارٹس پاتھ ایک آرک ہوتا ہے ایک کروڈ لائن ہوتی ہے اس لیے جب بھی آپ ایسی سطحوں کو پڑھیں گے سرفیس کو پڑھیں گے جو کہ کرو ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ جیومیٹری کا استعمال کرنا پڑے گا مثلا میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور میں نے سیدھا نیچے آنا ہے میں بڑے آرام سے نیچے آ سکتا تھا اگر یہ پہاڑی بلکل پلین ہوتی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو پلین نہیں ہے اس کی سرفیس میں تو بہت جگہ پر بینڈ ہیں کرو ہیں سلائیڈز ہیں سلوپس ہیں آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے تو جب میں نیچے کی طرف آؤں گا تو کبھی میں یہاں پر تیزی سے اس طرف نیچے آؤں گا کبھی مجھے آگے کی طرف آنا پڑے گا کبھی مجھے لیفٹ کی طرف جانا پڑے گا دائیں طرف جانا پڑے گا حالانکہ میں سٹریٹ لائن میں آنے کی گوشش کر رہا ہوں لیکن کیونکہ جس سرفیس پہ میں آ رہا ہوں وہ جگہ جگہ سے اس میں کرویچر ہے اس میں بینڈز ہیں اس لیے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ فیل ہوگا کہ شاید مجھ پر ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے جو مجھے دائیں بائیں آگے پیچھے لے کے جا رہی ہے لیکن حقیقت میں کوئی فورس ایکزسٹ نہیں کرتی یہی چیز میں آپ کو یہاں پر ایک سرفیس میں دکھاتا ہوں جس کو ہم نے بینڈ کی ہے تو آپ گاڑی کو دیکھئے گا گاڑی جب جائے گی تو گاڑی آہستہ آہستہ بینڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کو یہ لگے گا کہ گاڑی پر کوئی ایکسٹرنل فورس لگ رہی ہے یہاں پر ایکسٹرنل فورس لگ رہی ہے یہ بینڈ ہو رہی ہے لیکن گاڑی بینڈ نہیں ہو رہی گاڑی اس سٹریٹ پاتھ کو لے کے آگے جا رہی ہے جو کہ کروڈ سرفیس پر ہے کیونکہ یہ سٹریٹ لائن یا سٹریٹ سڑک ایک کروڈ سرفیس پر ہیں اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید گاڑی پر ایک فورس ایگزسٹ کر رہی ہے ایک فورس ایگزرٹ کر رہی ہے بلکل ایسے ہی جب سپیس ٹائم کروڈ ہوتا ہے تو ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف گر رہی ہے اور اس فورس کو ہم گریوٹی کا نام دیتے ہیں ایک اور ایگزمپل میں آپ کو دیتا ہوں اس گھیا قدو کی جس کے اوپر ہم نے دو بیٹلز کو روانہ کے یہ پیرلل ہیں ان کے درمیان ہم نے ریس کروا دی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کیونکہ یہ لائنز پیرلل ہیں تو یہ ہمیشہ انہی لائنز پر چلتے رہے ہیں اور آپس میں کبھی نہ ملیں لیکن کیونکہ یہ لائن کروڈ ہے اور یہ پوری کی پوری سرفیس کروڈ ہے تو اس وجہ سے ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جس پر یہ دونوں بیٹلز مر جائیں گے تو جب ہم کروڈ سرفیس پر موو کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے ان پر ایک فورس لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے حالانکہ کوئی فورس نہیں لگائے گی اسی طریقے سے کروڈ سرفیس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوسرے سے دور چلے جائیں اس پر میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ہنڈرڈ یئرز آف ریلیٹیوٹی اور اس میں میں نے جیوڈیزک پاتھ اور نون یوکلیڈین جیومیٹری کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئنسین ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میٹر ٹائم کو سلو کرتا ہے تو اگر کلوک زمین کے پاس ہے تو وہ آہستہ آہستہ ٹک کرے گا لیکن جیسے جیسے وہ زمین سے دور ہوگا تو وہ زیادہ تیزی سے ٹک کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر گریوٹی زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ٹائم سلو ہو جاتا ہے اور جہاں پر گریوٹی کم ہوتی ہے وہاں پر ٹائم تیزی سے گزرتا ہے اگر آپ سپیس میں چلے جائیں تو ٹائم تیزی سے گزرے گا اور اگر آپ زمین، سورج یا بلیک ہول کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر ٹائم سلو گزرے گا بلکل ایسے ہی اگر ایک کلوک آپ کے پاس زمین پر ہے اور وہی کلوک اسی طریقے کا کلوک آگوا سٹلائٹ میں ہے تو ہوں کہ سٹلائٹ کا کلوک آہستہ آہستہ زمین کے کلوک سے آگے نکل جائے کیونکہ وہ تیزی سے ٹک کر رہا ہے جب کلوک آہستہ آہستہ ٹک کر رہا ہے لیکن سٹلائٹ میں اور چیزیں بھی ہم نے ذہن میں رکھنے ہوتی ہیں اور وہ اس کی سپیڈ بھی ہوتی ہے لیکن میں نے آپ کو ایک سیمپل ایکزیمپل سے بتایا ہے جو کہ یوکے کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور انہوں نے ریسنلی ایک اپلیکیشن بنائی ہے اس اپلیکیشن کو انہوں نے لانچ کیا بی بی سی کے لیے اپلیکیشن بنائی جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا ٹائم کتنی تیزی سے فلو کر رہے ہیں اگر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا ٹائم کتنی تیزی سے فلو کرتا ہے اگر آپ کھڑے رہتے ہیں اگر آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں فیکٹرز اس کو کاؤنٹ کرتا ہے اس کی ایکویشنز میں فلک کی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ٹائم کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹائم اور ساتھ والے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہو ان کا فلو ڈیفرنٹ ہو ان کے ٹکس ڈیفرنٹ ہو ان کی سپیڈ ڈیفرنٹ ہو گزرنے کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جوپیٹر جس کی گریوٹی تقریباً تین گناہ زیادہ ہے زمین سے وہاں پر ٹائم بہت سلو ہوگا وہاں پر ٹائم بہت سلو ٹک کرے گا اور اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ ٹائم مرکری پر کیونکہ اس کی گریوٹی کم ہے تو یہاں پر تیز ہوگا اسی طریقے سے زمین پر اس کی گریوٹی مرکری سے زیادہ ہے تو یہاں پر نسبتاً سلو ہوگا لیکن سب سے زیادہ سلو ہوگا جوپیٹر پر جوپیٹر میں کلوک ہمارے بہت زیادہ سلو ہوں گے اور سورج میں اس سے بھی زیادہ سلو ہوں گے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے کیجی کا یونٹ یوز کیا تھا پچھلی پریزنٹیشن میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ کنڈیشن میں ویٹ کے لیے کیجی کا یونٹ استعمال ہو سکتا ہے آئنسٹائن نے یہ بھی بتایا کہ میٹر کی باڈیز کرو ڈالتی ہیں سپیس ٹائم میں اور جتنا بڑا کرو ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم گریوٹی کو فیل کریں گے اور اتنا ہی زیادہ سلو ٹائم ہوگا تو اگر آپ مریخ پر جائیں گے تو اب تک کی جو ہماری ڈسکیشن ہے اس کے مطابق آپ کی ایج آہستہ آہستہ گزرے گی آپ کا کچھ چھوٹا ہو جائے گا اور آپ کا وزن بڑھ جائے گا تو ہر پلانٹ پر اگر زندگی ایوالو ہوتی تو اس کی ساتھ کافی زیادہ مختلف ہوتی اور اس میں گریوٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اسی طریقے سے جب ہم زمین سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی راکٹ کے ساتھ تو ہمیں ایک خاص قسم کی ویلوسٹی چاہیے ہوتی ہے باہر نکلنے کے لئے زمین کی گریوٹی سے جسے اسکیپ ویلوسٹی کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فارمولا میں نے آپ کو یہاں پر دکھا دیا جس میں گریوٹی بھی ہے اور زمین کا میس بھی ہے اور اس سے اس کا ڈسٹنس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسکیپ ویلوسٹی جوپیٹر کی ہے کیونکہ اس کی گریوٹی زیادہ ہے اس لئے آپ کو زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے جوپیٹر سے نکلنے کے لئے تو میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ جوپیٹر میں آپ کو سب سے زیادہ فورس لگانی پڑے گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سیٹن پر بھی اسکیپ ویلوسٹی کی زیادہ ہے اسی طریقے ساتھ باقی جگہ پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے سپیس میں ٹرائبل کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو گریوٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اور آپ کو فیول بھی اسی لحاظ سے انگیج کرنا ہوتا ہے جتنی زیادہ گریوٹی ہوتی ہے میٹر کی بنی ہوئی پوڈیز سپیس ٹائم میں بینڈز ڈالتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سورج نے سپیس ٹائم کو بینڈ کر دیا لیکن اگر روشنی آئے گی لیکن روشنی سٹریٹ بات لے رہی ہے سپیس ٹائم کروئی یہ بہت اہم چیز ہے جو کہ آپ نے خیال رکھنا ہے تو سورج کے گرد جب ہم بات کرتے ہیں تو چھوٹے سورج کے گرد کم بینڈ ہوتا ہے لیکن کئی بڑے سورج ہوتا ہے جن کے گرد بہت زیادہ سپیس ٹائم واب کرتا ہے بہت زیادہ بینڈ آپ کو نظر آتا ہے اور جب بھی روشنی گزرتی ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر سپیس ٹائم میں کوئی بینڈ نہیں تو سٹریٹ لائن میں روشنی گزرے گی جیسے میں یہاں پر ایک میٹر کی باڈی رکھوں گا تو اب سپیس ٹائم بینڈ ہو رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ روشنی بھی آہستہ آہستہ بینڈ ہو رہی ہے زمین پر جو روشنی پہنچتی ہے اگر اس کے بیچ میں کوئی بہت بڑی میٹر کی چیز ہے پلینٹ ہے چاہے سورج ہے یا سٹارز ہیں تو آپ کو دور کی چیزیں ڈیفرنٹ لوکیشن پہ نظر آئیں گے جس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ اس ویڈیو کو جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سپیس ٹائم میں واپس بھی مختلف قسم کی ہوتے ہیں سورج چھوٹے واپس ڈالتے ہیں وائٹ ڈواف بڑے واپس ڈالتے ہیں نیوٹران سٹارز سے بھی بڑے گڑے ڈالتے ہیں اور بلیک ہول سب سے بڑے گڑے ڈالتے ہیں تو ہماری کائنات میں اگر دیکھیں تو جب سورج گڑے ڈالتے ہیں تو اس کے گرد چھوٹے چھوٹے پلینٹس گھومنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سورج کیسے گھومتا ہے گلیکسی کے بیچ میں ہمارے بلیک ہول ہوتا ہے تو اس کا وائپ اس کا سپیس ٹائم کلوچر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کا گڑا بہت بڑا ہوتا ہے تو سورج آہستہ آہستہ سارے سورج اس کے گرد گھومتے ہیں تو یہ پوری ایک حرارکی ہے کہ سورج کے شگاف کے گرد پلینٹس گھومتے ہیں اور بلیک ہول کے شگاف کے گرد جو کہ سپیس ٹائم میں ہوتا ہے تمام سورج گھومتے ہیں اور جب ہم ٹائم کو بلیک ہول کے پاس لے کے جاتے ہیں تو ٹائم آہستہ آہستہ سلو نشر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ بلیک ہول کی گریوٹی بہت زیادہ ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ اس وقت یہ دونوں ایک ہی ٹائم پر چل رہے ہیں جو کلوک دور ہے اور جو کلوک بلیک ہول کے پاس ہے لیکن بہت زیادہ پاس نہیں ہے پھر جیسے جیسے وہ اور زیادہ پاس ہوا تو آپ دیکھیں یہ کلوک پیچھے رہ گیا کیونکہ یہ کلوک سلو ہو گیا گریوٹی کی وجہ سے اور جب یہ ایونٹ ہورائیزن کے آگے چلا گیا تو یہ فریز ہو جاتا ہے کلوک آپ کو اب یہی ٹائم نظر آہ گا جبکہ باہر آپ دیکھیں تو کلوک پر ٹائم بڑھتا جا رہا ہے اس کا مدب یہ ہے کہ ہماری عمروں کا اور ٹائم کا بھی گریوٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے تو گریوٹی کو اگر آسان طریقے سے میں بتاؤں تو یہ ایک ریگستان میں ریت ہے اور ٹائم ایک گاڑی ہے جہاں پر گریوٹی زیادہ ہوگی وہاں پر گاڑی کی رفتار کم ہونا شروع جائے گی جہاں پر ریت زیادہ ہوگی وہاں پر گاڑی کی رفتار کم ہوگی تو جہاں پر گریوٹی زیادہ ہوگی وہاں پر ٹائم کی رفتار کم ہونا شروع جائے گی اور جہاں پر گریوٹی کم ہوگی وہاں پر ٹائم کی رفتار تیز ہونا شروع جائے گی آئنسٹین نے ایک نیا خیال دیا ابھی بھی ہم اس پر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آئنسٹین نے سب سے پہلے میں یہ بتایا کہ گریوٹی کو فورس کے طور پر دیکھنا درست نہیں ہے بلکہ تو آئنسٹین کا یہ ماننا ہے کہ زمین پر ساری چیزیں اس لیے گرتی ہیں یا زمین ان کی طرف ایکسر ریٹ کرتی ہے کیونکہ زمین سپیس ٹائم کو کرو کرتی ہے سپیس ٹائم کو بینڈ کرتی ہے سپیس ٹائم میں گڑا ڈالتی ہے اور اس کی وجہ سے جو افیکٹ آتا ہے اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم پر یا باقی چیزوں پر ایک فورس ایکٹ کر رہی ہے جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں حالانکہ گریوٹی سپیس ٹائم کا بینڈ ہے جبکہ نیوٹن کا یہ کہنا تھا کہ گریوٹی دو چیزوں کے درمیان ایک میوچل اٹریکشن کی فورس ہے آگے بھی ہم گریوٹی کو ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ گریوٹی ہمیں دنیا اور کائنات کے بارے میں کیسے انفرمیشن دے رہی ہے تختیہ آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے